اگر کوئی دنہان اپنے شوہر کے گھر سے اگر میکے کو چلی جائے اور شوہر کی اجازت کے بغیر جائے تو یہ اس کے لیے پہلے تو درست نہیں ہے ہاں اگر کوئی ایسی زندگی میں الڈھنے پیدا ہو رہی ہو تو اس کو اس طرح سے جا کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ الڈھنے وہ دور اس کی نہیں ہوں گی بلکہ اس کے لیے شریعہ احکام جو بتلا گیا اس کی پاسداری کرنی ہوگی پابندی کرنی ہوگی اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی شریعہ احکام بلکل آسان اور سہال ہے بشرت ہے کہ انسان سچے دل سے اس پر عمل کرنے کا جذبہ رکھے اس کے لیے ہر صورت آسان اور سہل ہے اس طرح سے جا کر کسی عورت کا اپنے میکے میں بیٹھ جانا یہ زیادتی کہلاتا ہے اس کی طرف سے ہاں البتہ شوہر کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے کیونکہ ایک طرفہ گفتگو سن کر فیصلہ یا کوئی ججمنٹ نہیں دیا جا سکتا اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہے یا اس طرح سے اس کو ذہنی کوفت مبتلا کیا گیا جان کے لالے پڑ گئے اس کی صورت میں وہ اپنی راہات کے لے کر چلے گئی ہے تو پھر اس کا حکم الگ رہے گا لیکن بہرحال اگر وہ اپنے حقوق سے شوہر کو استفادہ کرنے کا شوہر کے حقوق تو اس سے متعلق ہے استفادہ کرنے کا موقع نہ دے کر اگر وہ چھٹکارہ حاصل کر کے چلے جاتی ہے تو یہ گناہگار ہوتی ہے اب آپ کی بیوی جو گئی ہے وہ کس صورت حال سے دوچار ہو کر گئی کیا ان کی طرف سے زیادتی ہے یا آپ کی طرف سے زیادتی ہے اس کی تفصیل تو آپ نے نہیں بیان کی ہے اگر وہ بہرحال اپنی طرف سے چلی جاتی تو گناہگار ہے اور گناہگار ہے تو حضور ربیہ کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اس پر اللہ کی لانت ہے جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے پاس لوڑ کر نہ آ جائے اگر وہ اپنی طرف سے زیادتی کر کے جائے اگر ادھر کی زیادتی کی وجہ سے جائے تب بھی ویسا جا کر رہ جانا مناسب نہیں ہے بلکہ اس میں مسالحت کی شکل اختیار کر لیمی چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پانچ میں پارے کے تیسرے رکوع میں اس کی تفصیل بیان کی ہے اور وہ ہم کے مرتبہ اس میں پروگراموں کے اندر بیان کر چکے ہیں تو جو بھی نوعیت ہے آپ کے اس جوازی زندگی سے متعلق آپ جامل نظام رجوع کر کے اپنی تفصیلات بیان کریں تو پھر آپ کے لئے کیا ہو سکتا ہے حکم شریعت بتایا جائے گا لیکن آپ نے طلاقی جو بات کہی ہے اس سے تو ہم ہر حال میں چاہیے زیادتی آپ کی بیوی کی طرف سے ہو رہی ہو یہ آپ کی طرف سے ہو رہی ہو وہ ہر حال طلاق کی طرف آپ مجھ جائے گا مسالحت کی شکل انشاءاللہ اللہ کچھ نہ کچھ پیدا فرما دے گا اور پھر وہ آپ کی گھر کو آ کر انشاءاللہ اپنی شادی جو آپ کی گھر کو آباد کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیل و برکت رکھے گا کوئی شکل نہ بن سکے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو تفصیلات بتائی جائے گی آپ جامعہ سے رجوع ہو کر اپنے مسئلے کے اقصوی کرائیے اس کے مشوروں پر چل کر کوئی انتہائی اقدام آپ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہو سکتا ہے کہ آپ دوشار ہو جائیں اس لئے خدارہ کوئی سنگی اقدام مت کیجئے گا بلکہ مسئلات کے لئے کیا شکل بن سکتی ہے علماء اکرام سے رضو ہوں